فائنلی انفنکس نے انفنکس ہارڈ 55 جی کو انڈیا میں لانچ کر دیا ہے آر جی بی نیم ایک سو ٹائی جی بی روالے ویڈینٹ کے ساتھ پرائس رکھی گئی ہے انڈر ٹین تھاؤلر روپیس انڈیا مارکٹ میں اور یہ فون انڈر ٹین تھاؤلر روپیس کی پرائس میں فائب جی کے ساتھ آتا ہے ساتھ میں پانچ ہارڈ ڈسپلی بھی پروائیڈ کرتا ہے بٹ اگر میں پاکستان کی بات کرو بھئی پاکستان میں 50-50 چانسز ہے کہ انفنکس کا ہارڈ 55 جی لانچ کیا جائے اگر تو بھئی یہ والا فون 5 جی والا ویڈینٹ کے ساتھ پاکستان میں لانچ ہوتا ہے تو میرے حساب سے 50 تھاؤلر روپیس کی پرائس تو ہونے ہی والی ہے بٹ زیادہ چانسز یہ ہے پاکستان میں 4 جی والا ویڈینٹ ہی لانچ کیا جائے گا اور انفنکس ہارڈ 50 سریز میں صرف ایک ویڈینٹ نہیں ہوگا بلکہ تین چار ہوں گے انفنکس ہارڈ 50 پلے ہوگا میں ڈسکس کرنے والا ہوں انفنکس ہارڈ 55 جی کو جو انڈیا میں لانچ کیا گیا ہے یہ فون کیا سپیسیفیکیشن لے کر آتا ہے اور کیا اس فون کو انفنکس کو چاہیے کہ بھئی پاکستان میں لانچ کریں یا پھر نہیں یہ بھی میں اس ویڈیو میں آپ لوگو بتا دوں گا کہ بھئی یہ فون لانچ ہونا چاہیے یا پھر نہیں یا پھر 4 جی والا ویڈینٹ ہی لانچ ہونا چاہیے سارا کچھ آپ لوگو ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں میک شور آپ لوگو نے ویڈیو کا انتر ضرور دیکھنا ہے خیر یہ ویڈیو تو انفنکس ہارڈ 55 جی کے ہونے والی ہے بٹ آپ لوگوں کے طرف سے جو سب سے زیادہ ریکویسٹ کی جاری ہے کہ رہان بھئی اس فون کا قائدلی ریویو کر دے یہ ہے بھئی ٹیکنو کاس پارک ٹونٹی پرو کیا یہ فون چالیس ہزار کی پرائس میں مجھے خریدنا چاہیے تو دیکھو یار میں نے بھی خرید ہے اور یہ چالیس ہزار کی پرائس میں ایک بیسٹ ڈیوائس ہے بٹ اس کے اندر کچھ پروبلمز ہیں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا تو کچھ دن اور لوگ جب پبجی ٹیسٹ کرنے ہیں کچھ بی روز وغیرہ لینے ہیں اس کے بعد میں آپ لوگ کو اس فون کا فل ریویو دے دوں گا یار ایک چیز تو میں بھولی گیا آپ لوگوں نے ویڈیو کو ابھی تک تو لائک نہیں کیا ابھی کے ابھی ویڈیو کو لائک کرو شیئر بھی کرو ایک اچھا سا کومنٹ بھی کرو اور فرسٹ میں چینل کے اوپر دیکھ رہو تو سبسکرائب کر لو کیونکہ اس طرح کا انٹرسٹنگ کونٹینٹ آپ لوگ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے گا اور اناؤنسمنٹ ہے بہت جلد میں دوبارہ سے انبوکسی وغیرہ سٹارٹ کرنے لگا ہوں اپنے چینل کے اوپر تو آپ لوگوں نے سبسکرائب لازمی سے کر کے رکھنا ہے فٹا فٹ سے ستر ہزار کرو پھر اسیزار پھر نویزار اور ایک لاکھ بھی کر دیجئے گا سٹارٹ کرنے اس فون کے ڈسپلے سے اس فون میں سکس پینٹ سیون انچیز کے کائی پیس پینل ملتا ہے سیون ٹوینٹی پی کی ریزولوشن ہے یعنی کہ ایچ ڈی پلس کی ریزولوشن ہے ساتھ میں ون ٹوینٹی ہرٹس کا فوس ریفرشیٹ ملتا ہے سینٹر پانچ چول کے ساتھ ایٹ میگا پکسل کی سیل پی پروائیٹ کی گئی ہے اب یہ فون انڈیا کی مارکٹ میں فائب جی والے ویرینٹ کے ساتھ لونچ کیا گیا ہے تو وہاں پر یہ چیز ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں کہ سیون ٹوینٹی بھی ڈسپلے بٹ اگر یہ فون پاکستان میں فور جی ویرینٹ کے ساتھ آتا ہے تو یہ چیز بلکل بھی جسٹیفائی نہیں کرے گی تو میرے ہی ساتھ سے اگر پاکستان میں فور جی ویرینٹ آتا ہے تو فول ایچ ڈی ریزولوشن کے ساتھ وان ٹوینٹی ہٹس کا ریفریش ایٹ ہونا چاہیے باقی بیزل دن چین آپ لوگ کو ایوریج ملیں گے کیونکہ یہ بجٹ والا سمارٹ فون ہے ساتھ میں فائیف ہنڈرڈ نیٹ سپیک برینٹس ملنے والی ہے مطلب کہ انڈور ویزیبیلیٹی تو ٹھیک ٹاک ہونے والی ہے بٹ آؤکڈور میں جب ڈیریکٹ سن لائٹ میں آپ لوگ سمارٹ فون کا ڈسپلے یوز کریں گے تو وہاں پر سمارٹ فون کا ڈسپلے سٹرگل کرے گا ڈیو ٹو آئی پیس پینل کیونکہ اس نے میرے پاس جو ٹیکنو کا سپارک ٹونٹی پرو ہے یہ والا فون بھی آئی پیس پینل لے کر آتا ہے اس فون کا ڈسپلے آؤڈور میں بہت زیادہ مطلب کے لو ہو جاتا ہے نظر ہی نہیں آتا اور بھائی رات کو آپ جب اس کی فل برائیڈنس کرتے ہیں تو کافذر آپ ٹھیکے کلر آتے ہیں خیر اس کو تو ہم تب کور کریں گے جب اس کا ریویو کروں گا ڈیزائن کی بات کرو تو بھائی ڈیزائن لیٹرلی بہت ہی زارہ کمال کا ہے انفنکس ہارڈ 55 جی کا پرسنلی یہ فون ڈیزائن وائز مجھے کافی اچھا لگا ہے آپ لوگ کو کیسے لگا ہے آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں خیر ڈیزائن اچھا ہے ساتھ اس سمارٹ فون کی بیک پر 48 میگا پکسل ورلٹی کا شیب میں ٹرپل کیمرہ کا سیٹم ملتا ہے جس میں مین سنسر تو 48 میگا پکسل کا ہے جو ہے سونی آئی ایم ایکس 582 والا سنسر ہے سونی کا سنسر ہے ساتھ جو باقی دو کیمرے ہیں وہ ایم ہی سنسر ہے جن کے ایکچول میں کوئی بھی کام نہیں ہے ان میں سے ایک تو دو میگا پکسل کا ڈیپ سنسر ہوگا اور تھرڈ ان کا کوئی اے آئی سنسر ہوگا یہ جو انڈیا کی مارکٹ میں 5G میرے لانچ کیا گیا ہے انفنکس ہارٹ 55G یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں اس کے اندر 48 میگا پکسل کا مین سنسر ہے بٹ اگر پاکستان میں 4G والا ویرینٹ آتا ہے تو اس کے اندر 50 میگا پکسل کا مین سنسر ہوگا ساتھی یہ فون کافی ذرا سلم ہے 185 گرام کا ویٹ ہے IP54 کی ریٹنگ مل جاتی ہے اور یہ فون انٹرسٹنگ چیز AI فیچرز کے ساتھ آتا ہے جہاں پر آپ لوگ جو وال پیپر ہوتے ہیں وہ جنریٹ کر سکتے ہیں AI کے آج سے اور بھی بہت سارے فیچر ہونے والے ہیں AI کے جب یہ فون میرے پاس آئے گا then ان چیزوں کو ہم ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں گے ایڈڈ ویرشن کی بات کرو تو یہ فون آؤٹ اوٹ او تی باکس انڈریٹ 14 کے ساتھ آئے گا فلحال ایسی کوئی بھی نیوز نہیں ہے اس فون کے اندر انفنکس جو ہے وہ اپ ڈیٹ دے گا انڈریٹ کی یا پھر نہیں میرے ہی ساتھ سے تو دینی چاہیے کیونکہ اپر والے جو موڈل ہیں نوڈ 40 سیریز میں انہوں نے اپ ڈیٹ کا کہ ہم دو سال کی انڈریٹ اپ ڈیٹ دیں گے اب جو 0 کی 40 سیریز اسی منت آنے والی ہے تیرا طریق کو آئی تنگ 030 4G کو لوج کر دیا جائے گا اس فون کے اندر بھی بھائی دو سال کی انڈریٹ اپ ڈیٹ ملنے والی ہے اس کے اندر بھی ہونی چاہیے وارڈ 50 سیریز کے اندر آپ لوگ کے کہتے ہیں آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں باقی UI ان کا سیم رہنے والا ہے ایکسٹس 14.5 مل جائے گا چپ سٹ کی بات کرو تو بھائی چپ سٹ is most important thing بیسیکلی اس فون میں میریڈ ایک ڈیمیسٹی 6300 پروائیڈ کیا گیا ہے اور یہ 5G چپ سٹ ہے 6 نینومیٹر پر کام کرتے ہیں under 10,000 روپیس کی پرائیس میں انڈیا میں لانچ کیا گیا ہے وہاں پر یہ سمارٹ فون اسٹم سوپر ویلی فار منی ہے آپ لوگ اگر انڈیا سے دیکھ رہے ہیں تو اس فون کو کنسیڈر کر سکتے ہیں بٹ اگر میں پاکستان کی بات کرو تو بھائی پاکستان میں ہو سکتے ہیں اس فون کو میریڈ ایک ہیلیو جی ایٹی ایٹ یا پھر اس کا کوئی نیکسٹ ورجن لانچ کر دیا جائے یا پھر میریڈ ایک ہیلیو جی نائیٹی نائن کے ساتھ بھی لانچ کیا جا سکتا ہے ویسے آپ لوگ کیا ایکسپیک کر رہے ہیں کہ یہ فون کس پروسیسر کے ساتھ آئے گا آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں خیر جو بھی آئے گا اس کو ہم چیک آؤٹ کر لیں گے دن ایکسپلین بھی کر لیں گے آٹھ جی بھی ریم ایک سو اٹھائی جی بھی رون والا ویرینٹ انڈیا میں لانچ کیا گیا ہے ساتھ میں ایٹ جی بھی کی ہی ویرچو ریم کا سپورٹ بھی ملتا ہے اور پاکستان میں آٹھ جی بھی ایک سو اٹھائی جی بھی والا آٹھ جی بھی دو سو چپن جی بھی والا ویرینٹ بھی لانچ کیا جائے گا ڈوال سن کا سلوٹ ہے کوئی بھی ایک ٹائم میں ایک ایس ڈی کارڈ اور ایک سن کارڈ کو یوز کر سکتے ہیں یہ میں انڈیا والے ویرینٹ کی بات کر رہا ہوں اور اس فون کی جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے وہ ہے ایو ایف ایس 2.2 کا سٹوریج ٹائپ اور یہ سٹوریج ٹائپ آپ لوگ کو ہار سیریز میں میرا جو کہ کافی ذرا اچھی چیز ہے مطلب کہ دو تین سال تو یہ فون چلنے میں سلو نہیں ہونے والا اگر ای ڈیبل ایم سی ہوتی تو یہ فون ایک سال کے پر ڈیر ہو جاتا فنگرپنٹ سکینر کی بات کرو تو بھئی اس فون میں سائٹ مالکڈ فنگرپنٹ سکینر آئے گا ساتھی فیس اور لوگ کو اپشن بھی مل جائے گا لاسٹ میں بات کرتے ہیں بیٹری کی یہ فون 5,000 امیچ بیٹری ویٹ ٹائپ سی کنیکٹیویٹی ساتھ میں ایٹین وارٹ کی فاچنی کا سپورٹ بھی لے کر آتا ہے سو اوورال سپیسیفیکیشن وائز دیکھا جائے تو یہ ایک 5G ویرینٹ انڈیا میں لانچ کیا گیا ہے انڈیا کے لئے ہاتھ سے جو پرائس آئی ہے وہ کافی اچھی ہے اگر آپ انڈیا سے دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ انفینکس کا ہوت 55G کنسیٹر کر سکتے ہیں بٹ اگر آپ لوگ مجھے 90% ویسے پاکستان سے دیکھتے ہیں اگر آپ مجھے پاکستان سے دیکھ رہے ہیں تو 4G ویرینٹ کا آپ ویڈ کر سکتے ہیں فیلحال 0 کی 0 سیریز لانچ ہوگی 040 سیریز لانچ ہوگی اس کے بعد ہوت 50 سیریز کو بھی لانچ کر دیا جائے گا پاکستان میں اس منت کے لاسٹ میں ایسپیکٹیڈ ہے ہوت 50 سیریز کا کوئی موڈل پاکستان میں لانچ کر دیا جائے نکلائے کروں گا سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ